اس کی ایسی اس کی تیسی ہیلو بھائی صاحب شمشان گھاٹ سے بول لہا ہوں یہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے یہ تو پکا مرچی مرگا ایسی کی تیسی مرگے میں سب زیادہ مزا آتا ہے جب کوئی وائف اپنی ہزبن کا مرگا بنواتی ہے یہ فون لائن پہ میرے ساتھ نکتہ ہیں آج دس دن کے لیے اپنی ماں کے آگئی ہیں گھر پہ ہزبن ہے ان کا مرگا بنوانا چاہ رہے ہیں نکتہ ہم فون کر رہوں آپ کے ہزبن اوکی ٹھیک ہے بھائی مرگا بنوانا چاہتی ہے سنی میں یہ کہا رہا تھا بھائی میرے کو ابھی راستے ملی تونے جیسی کیاپ کرائی ہیں ہاں بھائی میرے کو ملی میں نے کہا کہاں جا رہے ہو آپ کہتے ہیں میں اپنے گھر جا رہی ہوں ماں کے گھر دس دن کے لیے میں نے کہا مجھا ہو ابھی اس طرف بھائی پتہ کیا ہے وہاں پہ میں نے سنے دنگی زیادہ پھیل رہا ہے مدب کافی بیماری ہے وہاں پہ جھانسی میں میں نے کہا آپ دس دن کے بعد جانا آپ یہ واپس جاؤ گھر تو بات کر درہ آ رہی ہیں ہاں سنی کیسے ہو ٹھیک ہوں میں یاد کر رہا تھا میں بھی ایسے ہی تھوڑا اکھڑا اکھڑا پیل کر رہا تھا یہ بھائی صاحب ملے تھے مجھے میں کیاب سے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے روک لیا کہا کہ وہاں مجھ جاؤ ٹھیک نہیں ہے تو میں سوچری ہوا پس آ جاؤ اب میں دس دن کے بعد ہی جاؤں گے چلو میں ان کو فون دے رہی ہوں میری کیاب آگا ہی میں نکلتی ہوں ٹھیک ہے چیو سون نننو ہلو جب بھابی ملی میں نے کہا ٹھیک نہیں ہے تو پاگر ہے تو اس کو کیوں بلا ہے تو بات چکرنے کیا تا اس سے مہتر میں نے میں نے ان کو بولا ادھر بیکار میں ابھی رسک ہے ابھی چھپ کر جا مہتر یا میرے کو بھابی جی ملی میں نے کہا بات کرنے کی ضرورت کیا تھی ہے پھل یہ بتا میرے کو تیرا کہلنے دنے اس سے ابھی بات بتا ہے تیرا مطلب کیا تا ان سے بات کرنے کا ہے ابھی بھابی ملی یہ بتا دو بول کرنے رہا ہے نوید بول رہا ہوں ریڈیو مرچی سے کب نکلیا میری بائیس وہاں سے کہاں سے آپ کے وہاں سے میرے پاس تو آئی نہیں وہ وہ بھائی جہاں سے جا رہی ہیں وہ دس دن کے بعد ہی آئیں گے کیری آن لگے رہو وہ تو مرگا بنانا چاہ رہی تھی آپ کا اور اچھا خاصا بن گیا ننو پیار انتظار کر رہا ہوں واپس آ جاؤ بھیجوں واپس یاد تم بھی یاد انجوائ کرو بھائی بنا گئی وہ تگلا پنا گئی مرچی مرگا نفید کے ساتھ اور مرچی 98.3 مرچی سننے والے برگئی جوی موسیقی